بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیٹماتو کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو الیکشن کمیشن میں جو اسامیہ ہیں الیکشن اوپیسرز کا اس کے لئے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے اور کچھ ایک دو یا تین ویڈیوز الیکشن دو ہزار اٹارہ پر اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ موسٹ پاسیبل ہے کہ اس میں سے ایک دو کیسٹنز لازمی آسکتے ہیں تو یہ پارٹ ون ہے الیکشن دو ہزار اٹارہ کے لئے اور ہو سکتا ہے کہ دو پارٹ یا تین پارٹ مزید ہوں گے ہارڈلی دو یا تین ہوں گے تو چلے شروع کرتے ہیں دوستو یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب تک ٹوٹل پندرہ الیکشنز ہو چکے ہیں تیرہ ساری تھے ٹھیک ہے دوستو جس میں سے دو جو ہوتے ہیں وہ انڈارک الیکشن تھے وہ اس کو جنرل الیکشنز نہیں کہا جاتا جنرل الیکشن ٹوٹل گیارہ ہو چکے ہیں اور یہ الیکشن کا ڈیٹیل میں نے تھوڑا سا دیا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کو آپ خود ریڈ کریں یہ انیس سو چوون میں انڈارک الیکشن ہوئے تھے پھر انیس سو باسٹ میں نان پارٹی بیس انڈارک الیکشنز ہوئے تھے اکثر جو کوششن ہوتا ہے نا کہ پاکستان میں پہلا جنرل الیکشنز کب ہوا تھا تو یہ سات دسمبر انیس سو ستر کی بات ہے یہ ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے باقی یہ ڈیٹس پہ اگر آپ یاد رکھو کہ یہ تمام الیکشنز جو ستتر پچاسی اٹھاسی نمبے اتنے ہوئے تھے کس ڈیٹ کو ہوئے تھے دوسری ایک بات جو میں آپ کو بات بتاتا ہوں بین ازیر کی حکومت جو انیس سو نمبے میں غلامی سا خان نے ڈیزول کی تھی اس کا ڈیٹ یاد رکھیں اس طرح انیس سو تریانمے میں نواز شریف کی حکومت کو غلامی سا خان نے ڈیزول کیا تھا وہ ڈویٹ پہ اگر آپ یاد سکے تو بہتر ہوگا اور ستانمے میں یا چانمے میں نے بین ازیر کی حکومت پاروب کل حمد خان لغاری نے ڈیزول کیا تھا تو وہ بھی یاد رکھیں اس طرح 99 میں بار اکتوبر کی بات ہے یا کچھ اس طرح 99 میں مشرف اور نواز شریف کا جو تنازیہ تھا اس کو یاد رکھ سکتے ہو اور نواز شریف کس ڈیٹ کو ڈس کوالیپائے ہوئی تھے وہ ڈیٹ بھی یاد رکھیں یہ چند ڈیٹس انتہائی اہم ہیں ان کو لازمی یاد رکھیں تو چلتے ہیں شروع کرتے ہیں الیکشن دوہزار اٹھا رکھیں چند اہم کسٹنس اہم کسٹن میں نے کٹے کیے ہیں کیونکہ آنے کی چانسس بہت زیادہ ہوتے ہیں اس میں کسٹن نمبر ون کی الیکشن دوہزار اٹھا رکھ کب ہوئی تھے دوستو ساری یہ کتنا نمبر پر تھے یہ الیونت یہ آخری الیکشن گیاروان تھا ٹوٹل گیارہ جنرل الیکشن ہوئے ہیں ٹوٹل تیرہ ہو چکے ہیں لیکن تیرہ میں سے دو انڈارک تھے تو یہاں پر بات جنرل الیکشن کی ہے دیکھیں دوستو دیکھیں اور یہ آخری جنرل الیکشن تھا اور اس کے بعد دوسرا دوہزار تیس میں ہوگا باروان اور پہرہ جنرل الیکشن جو تھا وہ انیس سو ستر میں تھا اس طرح کسٹن نمبر دو کو دیکھتے ہیں دوستو کسٹن نمبر ٹو کہتے ہیں کہ جنرل الیکشن دوہزار اٹھارہ ورہ ہیلڈ آن یہ الیکشن کب ہوئی تھے پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ ہو چکے تھے اپشن ایک کریٹ اپشن ہے اور کسٹن نمبر تین جو ہے تین نمبر کسٹن دوہزار اٹھارہ الیکشن چیپ الیکشن کمیشنر کون تھے تو اس کو ذرہ غور سے دیکھیں اس وقت جو چیپ الیکشن کمیشنر تھے اس کا نام تھا سردار محمد رضا خان ایک بات اور یاد ہے کہ چیپ الیکشن کمیشنر کا کس کو چیپ الیکشن کمیشنر بنایا جا سکتا ہے اور یہ اختیار کس کے پاس ہوتا ہے صدر اس کا اختیار بنو ہوتا ہے اور چیپ الیکشن کمیشنر یہ سابقا جج ہوگا لازمی طور پر جج رہ چکا ہوگا سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا تو یہ ان کے لئے ریکوارمنٹس ہیں آپشن بی جو ہے سکندر سلطان کرنٹلی یہ ہمارے چیپ الیکشن کمیشنر ہے اس کا نام سکندر سلطان راجہ ہے اور یہ آپشن سی جو ہے ایف ایم خان یہ پاکستان کا پہلا الیکشن کمیشنر تھا فرسٹ چیپ الیکشن کمیشنر تھا تو یہ تینوں یاد رکھیں کورٹ نمبر چار کہتے ہیں چار نمبر کورٹ نمبر ہے امران خان سوان ان ایس پرائم منسٹر پاکستان آن پاکستان امران خان نے کب حل پوٹایٹا آٹارہ اگس دوہزار آٹارہ کو آپشن سی کرکتے ہیں اور اس طرح کرسٹ نمبر پانچ جو ہے دوستو کہ امران خان سوان ان ایس پرائم منسٹر پاکستان آن تو نہیں بنتا لیکن کہتے ہیں کہ کون سی نمبر پرتا یہ تو یہ دیکھیں اکیس بیس اکیس تئیس اس میں آپشن ڈی کرکٹ ہے نن آب دیس کیونکہ امران خان کا پوزیشن ٹوینٹی سیکنڈ ہے بائیس نمبر پرائم منسٹر ہے پاکستان کا تو یہ بھی یاد رکھتے ہیں اس میں بائیس نہیں ہیں اس طرح کبھی کبھار نن آب دیس بھی آ سکتے ہیں اس کا مطلب میرا مطلب یہی ہے ٹھیک ہے ٹوینٹی سیکنڈ بھی یاد رکھیں آپ چند اور کرسٹ نمبر سکس تھے کہ سینٹ الیکشن ہوئی تھے دوہزار اٹھار میں کب ہوئی تھے تین مارچ کو ہوئی تھے تین مارچ دوہزار اٹھار ہوئی تھے اور اب بھی تین مارچ دوہزار اکیس کو سینٹ الیکشن ہونے والے ہیں ساتھ نمبر سیونڈ ایکشن آوچ کنڈیٹیڈ ہیز بین ایلیکٹیڈ آن اپوز بلا مقابلہ پرام دیٹ کنسٹیچنسی آب پی پی دو سو چیانوے راجنپور انبائی الیکشن دوہزار ٹارہ یہ کون تھے آویس درش آپشن ڈی کریکٹ آپشن اس میں آپشن دی ہے آرکیسن نمبر ایٹ دیکھے آٹھ نمبر کسٹن ایک تو یہ بھی یاد رکھے کہ چودہ اکتوبر کو بائی الیکشن ہوئی تھے دوہزار ٹارہ کو اور یہ ٹوٹل پینتیس حلقوں میں ہوئی تھے آپشن بھی کریکٹ نائن نمبر کسٹن کہتے ہیں کہ اسد قیسر سوان ان اسد قیسر کتنے سپیکر اپ نیشنل اسیملی ہے ٹوٹی فرسٹ اکیسوان پوزیشن ہے اس کا اکیسوان نمبر ہے تو کریکٹ آپشن آپشن بھی ہے اور اس طرح کوئیشن نمبر دس جو تھے دوستو ہا من اوئرسیز پاکستانیز گار دیم سیل ریجیسٹر وید الیکشن کمیشن آف پاکستان تو ووڈ تھے اور گیارہ نمبر کوئیشن جو تھا یہ کوئیشن انٹیہ اہم ہے جو سب سے زیادہ آوٹ لیے تھے سیونٹی تری پرسنٹ ٹرن آوٹ رہا تھا اس میں اور یہ تھا اینہ دوستو اس کس تر پار کر اوان آپشن دی کریکٹ ہے اور بارہ نمبر کوئیشن جو دوستو دس ون وچ ٹو نیشن اسیم بلی کونسٹ ٹرن سیزلٹ ہوا آرین سیٹ ٹو آویڈ یعنی اس کو کینسل کیا گیا تھا دیو ٹو لیس ٹرن آوٹ فیمیل فیمیل کا دس پیسد اوٹ لازمی ہونا چاہیے تو یہ انہیں تریپن اور انہیں اکیس یہ دونوں کے اوٹ دوبارہ ہوئی تھی کیونکہ فیمیل نے یہاں ٹرن آوٹ دس پیسد سے کم تھا اپشن بی کریکٹ اپشن ہے اپشن چود دیکھیں جنرل الیکشن میں جو تھے وہ پچ پن اشار آٹ ٹرن آوٹ اور آئی تینگ یہ سب سے پاکستان کی طریق میں زیادہ ہے کسی نمبر پندرہ جو ہے وچ کنڈی ڈی ایلیکٹ انا پوز بی پور پچیس جولائی وہ کون تھے وہ میر صابر آلی بجرانی تھے اور اس کال خاطہ پی ایلی سکس کش مور آپشن کی کری تینگ سکسٹی نمبر کری کہتے ہیں کہ سولہ نمبر کری اور ڈی تو ڈی ایلی ڈی 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 جولائی پچیس میں جو لیکشن ہوئی تھی کتنے ہوئی تھی وہ ٹوٹل آٹ تھے اس میں کچھ کردت ہوگئی تھی اور کچھ ڈی کوالی ہوگئی تھی آپشن ڈی کریک تھے اور سیونٹی نمبر کری تری بیک پل اپ کمپیوٹر وائز نیشنل آئیڈنٹی کارٹس اور پانٹ آن چوبیس جولائی 2018 ان ویج کانسٹی چیسی آپ لا ہو یہ انہیں 125 کی بات ہے آپشن سیکر اپشن ہے اور اس طرح کری نمبر آٹارا کو دیکھیں دوستو کری نمبر آٹارا کری نمبر 18 دیکھیں دوستو کری نمبر 18 کری نمبر 18 ہمارے پاس ہے کہ which of the following pti candidate was mortared in a suicide or take in دی اسمائل خان 22 جولائی 2018 کو یہ تھی آپشن اور question number 19 کو دیکھتے ہیں question number 19 دیکھیں hanif abbasi who is sentenced to prison for life was contesting hanif abbasi ns60 سے election لڑھ رہے تھے جس کو disqualify کیا گیا تھا option secret option ہے اور یہ مسلم league نوم سے تعلق رکھتے تھے 20 number question which of the following پاکستان celebrity is contesting general election general election میں یہ تمام election لڑھ رہے تھے celebrity option correct option ہے یہ تھی آج کی ویڈیو پسل آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں thank you for watching